ای آیس اسلام علیکم دیس نیزی مطلح آرستا ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل امیرہ ایسی مکنی جانا ہے آج جو ان سے بہت زیادہ کام ہے سب سے پہلا جو ہمارا کام ہے سب سے پہلا جو ہمارا کام ہے آپ لوگوں نے بینٹم دیکھو نا ہے مرغہ ہمیں آپ لوگوں پر جاگئے اندھا ہوں لڑکے کو دیننا ہے سیل کر دیا میں نے تو اس کے لیے یہاں سے بہت دبا دیکھتے ہیں اس کو پیک کر کے لے کر جانے جس کے اندر ہم لوگ اس کو پیک کر کے لے کر رہیں گے تو زیادہ ٹیم جائے نہیں کرتے کہاں کو شروع کرتے ہیں چور میں یہ پڑے ہوئے جی کیچپ کے کارٹن ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں اور چلتے ہیں جی شت پر اس کارٹن کے اندر ہم لوگوں نے لے کر جانا وائٹ پینٹم کا میل ہے سویا آپ لوگوں کو دکھاتے ہم آ چکے ہیں اور سامنے رہا وہ وائٹ بینٹم کا میل یہ دیکھیں گا اس بلکل سامنے ہوا ہے اس کو ہم لوگوں نے سیل غرض یہ ایک لڑکی کو دہنا ہے سویا اس کو پگڑتے ہیں اور اس کے بیگ اندر میں ڈالتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے میل ایکشلی سین یوں بن ہے کہ اس کے ساتھ مجھے فیمیل نیولی وائٹ کی تو جس وئے اسی ایسی فالدو ہی پڑا ہوا ہے میں نے کہا اس کو جونسے سلاوڈ کر کے نا کوئی اور بریڈ ہم لوگ رکھ لیتے ہیں یا یہ جو وائٹ جہپنی ریس کا ہم لوگ میل لیں گے یہ کوئی اور بریڈ رکھ لیں گے تو یہ ایسی فالدو پڑا ہوا ہے اس کو پگڑتے ہیں اور اس ٹبے میں ڈالتے ہیں جی اور لے کر چلتے ہیں ہاں بھئی کیا حال چال ہے جی آجو اس میں بھائی پگڑنا نہیں جانا ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا خوبصورت میل ہے بس 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 اے کام کپپلیٹ ہو گیا یہ گای دینیلا ماشاءاللہ سے اس کو ڈالتے ہیں جس ڈبے میں ابھی ہم لوگ ان کو کرتے ہیں جبان اور دور میں یہ ہی نہ نکلے دبے سے اس کو میں نے اوپر پیک نہیں کیا دبے کو موسیقی 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 کراچھی میں بھی آجوں کراچھی آجوں موسیقی 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 سویا دوستو ریلوے سٹیشن کون چکے ہیں ابھی جون سہے جلدی سے اتارتے ہیں جی سامان یہ پڑے جی سامان اس کا بود آرک اندر لے کر چلتے ہیں ٹائم تھوڑا رہ گیا سامان وہو ہے آمی علی فس کیا بیچ میں آجا صحیح کیتا ہے چل آجا ہے فس بھی سکتا ہے ہے کتنا جا فائنلی حمدللہ سے اسٹیشن پہنچ گیا اور ابھی میں کھڑوں یہ خراسیوں والا جو پول نہیں ہوتا اس کے اوپر اور بھائی سب بدل آگیا لیکن بھائی سب حبث ہے جی شدید والی گرمی ہے اور باقی آپ لوگوں کو تھوڑا سام پہلے لیگا بھی دکھاپنے فائنلی گائیز الحمدللہ سے ٹھین آجس کیا دیکھیں گے اللہ آمی کا راشہ وائفہ وہ لیکھیں آپ لوگ چودہ نمبر چودہ نمبر چودہ نمبر چودہ نمبر نمبر ہی ہونے لگے اندازہ نمبر یارہ نمبر جا رہی ہے یارہ نمبر یہ ہو گیا بارہ چودہ نمبر ہمارے قریب آجے چودہ سارا سامان ہمارا در پڑا جلدی سے لے کے بھاگ کے نگلتے ہیں سو بھی گائیز میں ٹین میں کھڑوں گا و ڈسالان کو روانہ کرتے ہیں ہرہ اکانیم سو بھٹا جا کے بھتے ہیں آپ سے ٹین میں واٹھوں وہ ٹین میںٹھ ہیں ڈسالان پلے میں ہرہ اکنیم گئی بیشس نہیں این بیشہ شریفار ہرہ اکتے ہو جانتے ہو تھنا laughing بھی مگلی ایک تو یہ تھے بھائی صاحب کم اس کم پندرہ سال ہو چکے ہیں اس ٹی وی کو اس ٹی وی کو انہیں انہیں پندرہ سی زیادہ ہی ہو گئے ہیں یہ آئی تنگ جب میں پیدا بھی انہوں تھا تب سے یہ ٹی وی ہے تو بھائی صاحب بیترین ٹی وی ہے بھی جو ان سے انا یہ او نہیں ہورا گھر ہوں انہوں نے کہا اس کو چیک کروا کے لاؤ تو بھی چلتے ہیں بھائی بھائی نہیں کہ ہم اسی بدبانی جی اس کو جی اس ہونی دا جی بھائی کو مسئلہ بتا دیئے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو انسانہ سے ٹیم جو انسان چیک کر کے بتائیں کہ پھول کر دیں گے کیا مسئلہ ابھی خیر رکھتی ہے آپ کا ٹیم پیڑ کر دیں گے کہ آئی صاحب کار جانے سے پہلے گائز مرگوں کی اپڑی ہے فیڈ ختم تو یہاں آئے جو ہوا یہاں سے جو انسانہ فیڈ لے لیتے ہیں مرگوں کے لیے مرگوں کو مسئلہ لے لیتے ہیں بھائی 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 ٹی وی ہو چکا ہے ٹھیک میں لے بھی ہوں ٹھڑے چھے سوٹے کا ٹھیکہ لگ گیا ہے اس پن تو چلتے رہے گے اور بھائی صاحب جو اس کی وجہ بنی تھی بڑی حیرت انگیز وجہ بنی تھی کیوں خراب ہو تھا آپ لوگوں کو پتاتا ہوں اس سین اس کا یوں بنا کہ آپ لوگوں کو جیسا پتا ہے کہ کچھ دن تہلے بھائی صاحب مصردار بارشیں ہو رہی تھی بھیجری چمکے رہی تھی تو اس کا سین یہ بنا کہ بھائی صاحب بتا رہا ہے کہ اس کو اوپر جو انسی ہے نا بجری گرگی پرشاند میں بجری کیسے گرگی بھائی صاحب اوپر چھاکتا ہے جی بجری کیسے گرگی تو بھائی بتاتے ہیں کہ جناب کی وہ جو پیچھے سے کیبل کتار آ رہی ہے نا جو اس کو اوپر بجری گرگی ہے تو اتار کے ذریعے جو انسی ہے نا یہ کیبل کیا نا میں زیاری بات ہے وہاں سے کرنٹ آ رہا ہے تو جس وقت سے یہ خراب ہو گیا تو کہنے کا مقصد کی ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ جب بھی کہنا میں بجری چھمکے تو ایک تو کہنا میں بجری کی تار تو آ رہے دیا کرو جو ٹی وی کی تار ہوتی روزش نمبر پہ کیبل کی تار تو آ رہے دیا کرو میں نے کہا آپ لوگوں کو انفرومیشن کیلئے بتاتے چلے تک کہ آپ لوگوں کو پہچے زائین نہ ہو سمدھ رہو خیر دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بھلوگ اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھلوگ آیا ہوگا نہیں کیوں نہیں پساند آیا بھائی صاحب کیوں کیوں ہاں تیج ہو رہا ہے ہاں بہت تیج ہو رہا ہے یہ چھنڈی ہماری ایسو سے تو چلتی رہیں گی نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے بہت سا خیر رکھے اور مجھے رکھے گے اپنے خصوصی جواں میں یاد تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دیجئے